بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ معاشرت علوم درجہ حشتم میں سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عزیز طلبہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق نمبر پانچ مکمل کر چکے ہیں میکات دوم امتحان کے سلسلے میں جو پہلا سبق ہے سبق نمبر پانچ ہم مکمل کر چکے ہیں جس کے عنوان محولیاتی مسائل ہے آج ہم آج کے سبق میں اس سبق سے سوالات و جوابات دیکھیں گے مقتصر اور بیانیہ سوالات و جوابات ہم دیکھیں گے سوالات بھی بتائے جائیں گے اور جوابات کی بھی نشاندہ ہی کی جائیں گی آئیے ہم سب سے پہلے مقتصر سوالات و جوابات کو دیکھ لیتے ہیں عزیز طلبہ پہلا مقتصر سوال ہے ماحول سے کیا مراد ہے جواب کے لیے آپ سفہ نمبر اکتیس تھرٹی ون دیکھیں سبق کا جو پہلا سفہ ہے اور پہلی ہیڈنگ ہے ماحول سے مراد ہمارے ایڈ کی موجود تمام اشیاں ہیں پانی ہوا نبتات عمارتیں سڑکیں وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں عزیز طلبہ جواب سے پہلے آپ ہیڈن ڈالیں گے ماحول اور اس مقتصر سوال کے جواب لکھنے سے پہلے آپ دو ٹائٹل پیجز بنائیں گے ایک مقاد دو ممتحان کے لیے ٹائٹل پیج بنائیں گے اور دوسرا اس سبق کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ آپ بنائیں گے اور ٹائٹل پیجز آپ لازمی کلر فل بنائے کریں کلر پینسل کے استعمال کیا کریں ٹائٹل پیج دیکھنے میں لگے کہ ٹائٹل پیج ہے یعنی دو ٹائٹل پیجز آپ بنائیں گے ایک مقاد دو ممتحان کا ٹائٹل پیج اور دوسرا اس سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے سبق کا جب ٹائٹل پیج آپ بنائیں گے تو اس پر آپ سبق نمبر سبق کا نام تحریر کریں گے اور جب بھی کام کریں لازمی طور پر خوشکت خوبصورت لکھائی کے ساتھ کام مکمل کریں سوالات بلیک پینسے تحریر کریں جوابات بلو پینسے اور ہیڈنگز آپ مارکر سے کٹے وی مارکر سے لکھیں گے اور پھر انڈر لائن بھی کریں گے عزیز طلب آپ پھر دورا دوں کہ سوالات آپ بلیک پینسے لکھیں گے جوابات بلو پینسے اور ہیڈنگز کے لیے آپ کٹے وی مارکر کے استعمال کریں گے اور ہیڈنگز ڈالنے کے بعد اسے انڈر لائن بھی ضرور کیا کریں گے پہلا سوال آپ کے سامنے موجود ہے ماحول سے کیا مراج ہے اور اس کے جواب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں دوسرے سوال ہے ماحول کے کتنی قسمیں ہیں نام لکھئے عزیز طلب آپ اسی صفحے پر صفحہ نمبر 31 پر 31 پر آپ ماحول کی ہی ہیڈنگ کو جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے تحریر ہے ماحول دو طرح کا ہوتا ہے ایک قدرتی ماحول دو انسانی ماحول پھر تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں قدرتی ماحول میں قدرتی اشیاء شامل ہیں قدرتی ماحول سے ہمیں زندہ رہنے کیلئے اہم ضروریات مثلا پانی ہوا خوراک وغیرہ میسر آتے ہیں انسانی ماحول انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اشیاء مثلا عمارتیں فیکٹریاں سڑکے وغیرہ شامل ہیں عزیز طلب آپ اس سوال کے جواب میں آپ ہیڈن ڈالیں گے ماحول کی اقسام اس سوال میں آپ ہیڈنگ تحریر کریں گے ماحول کی اقسام اور جواب آپ تحریر کریں گے تیسرا سوال ہے ماحولیاتی مسائل کے نام تحریر کریں اس سوال کے جواب بھی پیج نمبر تھٹی ون اکتیس پر موجود ہے ہیڈنگ موجود ہے ماحولیاتی مسائل آپ جواب میں مکمل ہیڈنگ تحریر کریں گے آپ شروع کریں گے موجودہ دور میں ماحولیاتی مسائل اس قدر شدر اختیار کر چکے ہیں کہ ان کو ماحولیاتی آفات کہنا زیادہ مناسب ہوگا ماحولیاتی مسائل مختلف طرح کہیں ان میں سے کچھ قدرت کی طرف سے اور کچھ انسان کی زمین پر سرگرمیوں کی وجہ سے ہیں مثال کے طور پر آتیس وشانی عمل ایک قدرتی ماحولیاتی مسئلہ ہے جبکہ ماحولیاتی آلودگی انسان کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے مندجزل دو ایسے ماحولیاتی مسائل ہیں جو ماحولیاتی آفات کا درجہ حاصل کر چکے ہیں نمبر ایک ماحولیاتی آلودگی انوائیمنٹل پولوشن نمبر دو گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ اس طرح آپ کے یہ جواب مکمل ہوگا جس طرح اب آپ کے سامنے جس سوال نمبر چار ہے اس میں کچھ اسطلاحات موجود ہیں ان کی تاریف تحریر کریں گے سوال ہے تاریف تحریر کریں اور نمبر ایک میں ہے ماحولیاتی آلودگی ماحولیاتی آلودگی کی تاریف کے لئے آپ صفحہ نمبر بتیس کھلیں اور دیکھیں یہاں تحریر ہے ماحولیاتی آلودگی کی تاریف یوں کی جا سکتی ہے ماحولیاتی آلودگی ایک ایسا عمل ہے جس میں قدرتی ماحول کے کسی حصے کی قدرتی خصوصیات متاثر ہو رہی ہوں اور اس کے میعار میں کمی آ رہی ہوں اور ہیڈنگ آپ ڈالیں گے ماحولیاتی آلودگی پھر آپ نمبر دو سوال نمبر چار میں جو نمبر دو تاریف پوچھی گئی ہے فضائی آلودگی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے فضائی آلودگی اور پیج نمبر تھارٹی ٹو پر ہی ہے آپ دیکھیں ہیڈنگ موجود ہے فضائی آلودگی فضائی آلودگی کا مطلب ہے ہوا میں ایسے نقصاندہ ضرورات کا داخل ہونا جو ہوا کی معار قوالیٹی کو خراب کریں ہوای آلودگی کی وجہ سے انسانوں اور تمام جاندانوں کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے یہ آپ کا سوال نمبر چار دوسرا جو جز ہے فضائی آلودگی کی تعریف اس میں آپ تحریر کریں گے ہیڈنگ ڈالیں گے فضائی آلودگی نیکسٹ ہے آبی آلودگی آبی آلودگی کی تعریف کیلئے آپ صفحہ نمبر چونتیس دیکھیں تھارٹی فور دیکھیں ہیڈنگ موجود ہے آبی آلودگی واتر پولوشن آبی آلودگی مرادو عمل ہے جس میں پانی کی خصوصیات متاثر ہوتی ہیں اور اس کا معیار کوالیٹی بھی خراب ہو جاتا ہے یہ تعریف آپ تحریر کریں گے نیکسٹ ہے مٹی کی آلودگی اس کے لئے آپ پیج نمبر تھارٹی فائف دیکھیں صفحہ نمبر پینتیس پر ہیڈنگ موجود ہے مٹی کی آلودگی مٹی میں ایسے حیاتیاتی اجزہ یا دوسرے زہریل اجزہ کا شامل ہونا جو مٹی کی خصوصیات خراب کریں جس کے نتیجے میں مٹی انسانی اور حوانی زندگی اور نبادات کے لئے مزر ہو جائے اسے سوٹی آلودگی اس کے لئے آپ پیج نمبر تھارٹی سیس دیکھیں صفحہ نمبر چھتیس پر ہیڈنگ موجود ہے سوٹی آلودگی سوٹی آلودگی شور و گل سے پیدا ہونے والی آلودگی ہے یا آپ یوں بھی تحریر کر سکتے ہیں حضرت طلبہ کہ سوٹ کی معنی ہے آواز اور جب آواز کی کیفیت شور و گل کی صورت اختیار کر لے تو ہم اسی کو سوٹی آلودگی کہتے ہیں عزیز طلبہ نیکسٹ ہے گلوبل وارمینگ اس کے لئے آپ پیج نمبر تھارٹی سیون دیکھیں ہیڈنگ موجود ہے گلوبل وارمینگ اب ہیڈنگ ڈالیں گے گلوبل وارمینگ اور لکھیں گے گلوبل وارمینگ کا مطلب ہے زمین کے اوسط درجہ حرارت میں بتطریج اضافہ ہونا اسی طریقے سے آخری ہے گریون ہاؤس ایفٹ گریون ہاؤس ایفٹ کی تاریف کے لئے آپ پیج نمبر تھارٹی سیون سیون تیس پر موجود گریون ہاؤس ایفٹ کو دیکھیں یہ ہیڈنگ پیج نمبر تھارٹی سیون پر جو موجود ہے اسکة دوسرا پریگراف ہے اس کی دوسری لائن سے آپ تحریر کریں گے ہیڈنگ گرین ہاؤز ایفیکٹ پریگراف اس کے دوسرا ہے وہ آپ دیکھیں اور اس کی دوسری لائن سے آپ تحریر کریں گے کاربن ڈائوکسائٹ کی خاصیت ہے کہ یہ گیس حرارت کو جز کر لیتی ہے یہ گیس چونکہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے اس لئے کروہ ہوای کے سب سے بالائی تحقی اوپر والے حصے میں اکھٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد سورج کی روشنی تو زمین تک پہنچتی ہے لیکن زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو کاربن ڈائوکسائٹ کورے ہوای میں قید کر دیتی ہے اور یہ حرارت کورے ہوای میں گھومتی رہتی ہے اس طرح ہماری زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اسی عمل کو ہم گرین ہاؤز ایفیکٹ کہتے ہیں آخر یہ جملہ آپ مزید تحریر کر لیں گے اسی عمل کو ہم گرین ہاؤز ایفیکٹ کہتے ہیں عزیز طلبہ آپ یہاں گرین ہاؤز ایفیکٹ کی ہیڈن ڈال کر اس حصے کو تحریر کریں گے اس طرح سوال نمبر چار ہمارا مکمل ہوتا ہے سوال نمبر پانچ ہے آبی آلودگی کے دو اسباب تحریر کریں جواب کے لئے آپ سرپیج نمبر تھرٹی فور دیکھیں یہاں ہیڈنگ موجود ہے آبی آلودگی کے اسباب اور دو اسباب دیے گئے ہیں آپ پہلے ہیڈن ڈالیں گے آپ بھی آلودگی کے اسباب پھر آپ ایک مزید ہیڈن ڈالیں گے نمبر ایک بلدیاتی کورا گھروں اور کاروباری مراکس سے نکلنے والے آلودہ اجزاء پانی کو آلودہ کرتے ہیں اگر گھروں اور فیکٹوریوں سے نکلنے والے پانی کو نالوں اور دریاؤں میں جانے سے پہلے صاف کر لیا جائے تو پانی آلودہ ہونے سے بچ جائے گا اور اگر یہ آلودہ اجزاء پانی میں داخل ہو جائیں تو انسانی صحت اور مویشیوں کے لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں اسی طرح نمبر دو پر آپ لکھیں گے سنتوں سے نکلنے والا آلودہ پانی مختلف سنتوں کے مزد کیمیکل دریاؤں اور نالوں میں شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ کیمیکل پینے کے ساتھ پانی میں بھی حل ہو جاتے ہیں یوں یہ انسانی اور ہیوانی زندگی کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں اس طرح یہ جواب آپ کا مکمل ہوگا چھٹا سوال ہے آپ بھی آلودگی کو کم کرنے کے دو طریقے تحریر کریں اس کے لئے آپ پیج نمبر 34 دوبارہ دیکھیں یہاں ہیڈنگ موجود ہے آپ بھی آلودگی کو کم کرنے کی تدابیر آپ بھی یہی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ بھی آلودگی کو کم کرنے کی تدابیر پھر دوبارہ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے پائپوں کی دیکھ بھال گٹر اور پانی کے نکاس والے پائپوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ ان سے رسنے والا گندہ پانی ساپ پانی کے ذکھائے میں شامل نہ ہو جائے اسی طرح نمبر دو پر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے فیکٹریوں اور سنتوں کے پانی کی صفائی فیکٹریوں اور سنتوں سے خارج ہونے والے زہریلے مواد کو صاف کر لینا چاہیے تاکہ یہ دریاؤں یا نالوں میں شامل ہو کر پانی کی آلودگی کا باعث نہ بنے عزیز طلبہ اس سوال کے مطابق دو تدابیر دو طریقے پوچھے گئے تھے آبھی آلودگی کو کم کرنے کے تو آپ یہ دو ہیڈنگ تحریر کریں گے اور اس سے پہلے آپ آبھی آلودگی کو کم کرنے کی تدابیر کی ہیڈنگ ڈالیں گے یا آپ ہیڈنگ ڈال سکتے آبھی آلودگی کو کم کرنے کے دو طریقے آخری سوال ہے گلوبل وارمینگ کے اثرات تحریر کریں اس کے لئے آپ پیج نمبر 38 دیکھیں صفحہ نمبر 38 پر ہیڈنگ موجود ہے گلوبل وارمینگ کے اثرات آپ یہ ہیڈنگ ڈالیں گے پھر آپ تحریر کریں گے گرین ہاؤس گیسوں کے مقدار میں اضافی کی وجہ سے زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھ گیا ہے جس کے انسانی زندگی پر بہت مزر اثرات ہیں اس آفت کی وجہ سے کتبین پر موجود برف پہل سکتی ہے اور برازموں کے سحیلی علاقے سمندری پانی میں ڈوب سکتے ہیں یوں عزیز طلبہ یہ مقتصر سوالات و جوابات مکمل ہوئے اب آئیے ہم بیانیاں سوالات و جوابات دیکھ لیتے ہیں پہلا بیانیاں یا تفصیلی سوال ہے فضائی علاقی کے اسباب اور اثرات تحریر کریں عزیز طلبہ اس سوال کے اندر دو حصے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فضائی علاقی کے اسباب تحریر کرنے ہیں اور پھر اثرات بھی آپ تحریر کریں گے جواب کے لیے صفحہ نمبر 32 دیکھیں یہاں ہیڈنگ موجود ہے فضائی علاقی کے اسباب اور اس ہیڈنگ کو آپ مکمل تحریر کریں گے یعنی اس ہیڈنگ میں موجود مزید جو ٹریفک کا دھوان اور نبتات اور اندھنوں کا جلائے جانا یہ دو ہیڈنگ ہے یہ بھی آپ تحریر کریں گے یعنی فضائی علاقی کے اسباب میں موجود جو مزید دو ہیڈنگ ہیں ان کو آپ تحریر کریں گے مکمل جو کہ پیج نمبر 33 پر ختم ہے اسی طریقے سے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے فضائی علاقی کے اثرات جو کہ پیج نمبر 33 پر ہیڈنگ موجود ہیں اور اس ہیڈنگ کے اندر تین مزید ہیڈنگ موجود ہیں آپ ان تینوں ہیڈنگ کو مکمل تحریر کریں گے یعنی عزیز طلبہ سوال نمبر ایک فضائی علاقی کے اسباب اور اثرات تحریر کریں جواب کے لئے آپ سب سے پہلے پیج نمبر 32 پر موجود فضائی علاقی کے اسباب کو مکمل تحریر کریں گے ٹریفک کا دھواں اور نبتات اور اندھنوں کا جلائے جانا یہ مکمل ہیڈنگ آپ تحریر کریں گے اسی طرح فضائی علاقی کے اثرات کے لئے آپ پیج نمبر 33 پر دیکھیں گے یہاں جو ہیڈنگ موجود ہیں فضائی علاقی کے اثرات اسے بھی آپ مکمل تحریر کریں گے دوسرا تفصیلی یا بیانی یا سوال ہے مٹی کے علاقی کے اسباب اور انہیں کم کرنے کی تتابیر تحریر کریں اس کے لئے آپ پیج نمبر 35 دیکھیں یہاں ہیڈنگ موجود ہے مٹی کے علاقی کے اسباب یہ مکمل ہیڈنگ آپ تحریر کریں گے شروع سے لے کر آخر تک یہ جو مکمل ہیڈنگ ہے اسے آپ تحریر کریں گے جس میں مزید دو ہیڈنگ موجود ہیں نمبر ایک زہریلے کیمیائی ماددوں کا بے قائدگی سے ٹھکانے لگانا نمبر ٹو کورے کرکٹ کے خلاف قانون ڈھیر آپ یہ مکمل ہیڈنگ مٹی کی جو آلودگی کے اسباب ہیں جس میں مزید دو ہیڈنگ موجود ہیں اسے مکمل تحریر کریں گے سوال نمبر دو کے حصے میں پھر سوال نمبر دو میں مزید پوچھا گیا ہے کہ مٹی کی آلودگی کم کرنے کی تدابیر تحریر کریں تو اس کے لئے آپ پیج نمبر تھرٹی سکس دیکھیں پیج نمبر تھرٹی سکس پر ہیڈنگ موجود ہے مٹی کی آلودگی کو کم کرنے کی تدابیر یہ دو لائنیں ہیں ان دو لائنوں کو آپ اس ہیڈنگ میں تحریر کریں گے تو اس طرح یہ مکمل جواب آپ کا ہو جائے گا یوں عزیز طلبہ یہ دو بیانیا تفصیلی جوابات آپ تحریر کریں گے اور اس سے پہلے آپ کو مقتصر سوالات کے جوابات بھی بتائے گے ہیں انہیں بھی آپ جنرل میں تحریر کریں گے اور فیریز بھی بنائیں گے عزیز طلبہ اب آپ پیج نمبر تھرٹی نائن کھول لیں اس پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالی جگہ پور کریں کہ عنوان سے کچھ جملے دیئے گئے ہیں جس میں خالی جگہیں موجود ہیں انہیں آپ پور کریں گے کتاب پر ہی اس کو آپ حل کریں گے اور پینسل کی مدد سے کریں گے اسی طریقے سے پیج نمبر تھرٹی نائن پر ایک اور آپ کا معروضی سوال ہے یہ معروضی سوالات کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں مندجزیل بیانات کیا کہ صحیح یا غلط پر نشان لگائیں یعنی یہ جو جملے دیئے گئے ہیں ان میں سے جو صحیح ہے اس کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں گے اور جو غلط جملے ہیں غلط بیانات ہیں ان کے سامنے غلط کے نشان لگائیں گے اور یہ بھی آپ پینسل کی مدد سے کریں گے یہ دو سوالات معروضی سوالات آپ کتاب پر ہی حل کریں گے جو کہ پیج نمبر تھرٹی نائن پر موجود ہیں عزیز طلب آج ایسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جب آپ سوالات اور جوابات کریں گے تحریر کریں گے تو لازمی آپ فہرست بھی تیار کریں گے آپ فہرست کے صفحے پر پہلے لکھ لیں مقاد دوم امتحان پہلی لائن پر آپ تحریر کر لیں مقاد دوم امتحان اور پھر اس کے بعد سبق نمبر سبق کا عنوان اور پھر مقتصر سوالات اور جوابات اس کا صفحہ نمبر تحریر کریں اور پھر بیانیاں سوالات اور جوابات اس کا صفحہ نمبر تحریر کریں اس طرح کے ساتھ فہرست کو مکمل کریں کام خوشکت اور شوق کے ساتھ مکمل کریں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے بتائی گئی باتوں پر عمل کریں اور خوبصورت طریقے سے کام کو مکمل کریں اور جیسے ہی وقت ملے آپ ان سوالات اور جوابات کو لازمی یاد بھی کر لیں تاکہ ساتھ ہی آپ امتحان کی تیاری بھی شروع کر دیں عزیز طلبہ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ آمدل %. موسیقی